شکر دوستو میرا نام ککھر شیوازتہ بگئے میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل گرو گھنٹال میں دوستو آج ہم بات کریں گے ٹرپل بی کے بارے میں بینک سبورٹ بیورو کے بارے میں یہ ہے کیا اس کا کام کیا ہے اسے بنایا کیوں گیا دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جتنی بھی پبلک سیکٹر بینک ہیں ان میں دکتیں کافی زیادہ ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہندوستان میں نیرم مودی وجہ مالیا جیسی پرسنالٹیز ہیں جو بینک کے پیسے تو لیتے ہیں مگر واپس نہیں کرتے ہیں لنڈن بھاگ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہندوستان میں جتنی بھی پبلک سیکٹر بینک ہیں ان کا NPA uncountable ہے مطلب I mean uncountable کا مطلب یہ ہے کہ ایک developing economy کے لیے اتنا NPA ہونا گھا تک ثابت ہوتا ہے تو اسی NPA کے کارن اور بھی کئی ساری دکتیں ہیں پبلک سیکٹر بینک میں ان کے management کو لے کر اس کو improve کرنے کے لیے central government نے ایک self-governing autonomous body بنائی جس کا نام ہے banks board bureau ان کا یہی کام ہے کہ یہ banking system کو خاص کر public sector bank میں جو management system ہوتی ہے اس کو کس طرح بہترین کیا جائے پہلے کے مقابلے اس پر advice کرتے ہیں اور اس banks board bureau میں آپ کو eminent professionals مل جائیں گے officials مل جائیں گے اور یہ advice کرتے ہیں اس کا headquarter آپ کو central office of reserve bank of india ممبئی میں ملے گا اور ایک اپریل 2016 سے اس banks board bureau نے کام کرنا شروع کیا تھا اصل میں ہندوستان میں ایک mission آیا تھا اندرہ دھنوش mission رینبو میں ساتھ کلر ہوتے ہیں تو seven point strategy جو اندرہ دھنوش mission کی تھی ان میں سے ایک strategy یہ بھی تھی کہ کس طرح public sector bank کو ہندوستان میں revamp کیا جائے اسی لیے banks board bureau کو بنایا گیا اب سوال ہے کہ ان کا کام کیا کیا ہے پہلا کام کیا ہے ہندوستان میں جتنی بھی public sector bank ہیں ان کی business strategies کو کس طرح restructure کیا جائے اس پر یہ assistance provide کرتے ہیں point number two اگر مان لیجئے کوئی bank ہے جس پر issue ہے bad loans کا یا NPA کا تو اس کو کس طرح deal کیا جائے اس پر بھی assist کرتے ہیں public sector bank کو اس کے علاوہ innovative financial instrument اور کس طرح bank اپنے capitals کو raise کرے اس پر یہ strategies provide کرتے ہیں public sector banks کو and recommendation to the government on top level appointments like full time directors non executive chairman in public sector bank اور ہندوستان کی جتنی بھی بڑی بڑی public sector bank ہے جتنی بھی public sector bank ہے ان میں non executive chairman اور full time directors ان کی جو appointment ہوتی ہے ان میں سرکار کو banks board bureau recommend کرتے ہیں لوگوں کا نام جیسے کی SBI کا chairman یا مان لیجے کی SBI کا MD یہ سب کچھ یہ advice کرتے ہیں سرکار کو recommend کرتے ہیں اس کے علاوہ suggest bank suggest plans for consolidation and merger with other banks ہمارے ہندوستان میں ابھی ایک سال پہلے نرندر مودی سرکار نے کئی سارے بینکوں کو merge کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ان mergers کو بھی suggest کرتی ہے banks board bureau تاکہ جو NPA ہے اس سے لڑا جا سکے non performing assets سے لڑا جا سکے ہندوستان میں اس لئے آپ نے دیکھا آوگا کئی سارے bank مرج ہو چکے ہیں ہندوستان میں اب ایک سوال آتا ہے کہ یہ جو triple b ہے اس کی composition کیا ہے مطلب اس میں کس کس طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں کیا designation ہوتی ہے پہلی چیز اس میں تین ex officer member ہوتے ہیں پہلا secretary دوسرا department of public enterprises تیسرا secretary of the department of financial services and deputy governor of the rbi اس کے بعد پانچ expert member جن میں سے دو private sector کو belong کرتے ہوں اب اسی چیز کو میں یہاں پر explain کرتا ہوں کی bank board bureau میں 7 member ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے chairman جو کی اس وقت ہے بھانو پرتاب شرما ایک secretary جو کی اس وقت ہے دیواشیش پنڈا دو ex officer member سیلیش and ns ویش 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 وناثن اور 3 part time members ہوتے ہیں جن میں نام ہے ویدی بھند بھندار کر پنج پردیپ کمار پردیپ پننالال شاہ یہ 7 لوگ مل کر پورا کا پورا banks board bureau چلاتے ہیں ٹھیک ہے and ان کی appointment central government ہی کرتی ہے point number two یہی سرکار کو recommend کرتے ہیں کہ کس طرح NPA کو overcome کیا جائے and then there after bank kis bank کو kis bank کے ساتھ merge کر دیں تا ki NPA کو تھوڑا کم کیا جائے kis bank میں کون سا MD نیوکت کیا جائے مطب کس ہے میرے دوارہ explain کیا گیا triple V آپ لو کے سمجھ میں آیا ہوگا banks board bureau wish you all a very good luck take care goodbye